ہم اپنی گلتی کے کارن یہاں اس کال کے لوک میں آ گئے یہاں آنے کے بعد ہم اسی ورستہ میں رنگیں گئے ہیں ہماری بودھی یہیں تقسیمیت ہو گئی ہے جنم اور مرتو تو ہوتا ہی ہے سنتان و اتپتی ہمارا پرم کرتے ہوئے ہیں ان کا پالن پوشن کرنا اور پھر ہماری بیسک مرتو ہو جاوے کوئی دکت نہیں پرمیشور کبیر جی پورن برم ساری شرشتی کرچنہار یہ ہمیں آکر کے گیان کراتے ہیں کہ تم گلت ستھان پر رہ رہے ہو کہتے ہیں آگے گئے نباوڑے رہتے بھی سبزاں اور بن صاحب کی بندگی کہیں تھوڑ تھکان آنا کہ پہلے جو مرتو کو پرابت ہو چکے وہ چلے گئے اور باقی جو سے سمون کو بھی ایک دن چلا جانا ہے بن صاحب کی بندگی صاحب من پرمیشور شت پرش پورن برم کمپلیٹ گارڈ پورن پرماتما کی بھگتی بنا کہیں تھوڑ تھکان آنا یعنی کہیں پر بھی آپ جی ستھر نہیں ہو ستھائی نہیں رہ سکتے آج آپ اپنے پریوار میں کتنی اچھی طرح سیٹ ہو پرتیک پرانی بہت اچھی طرح اپنے گھر میں پریوار میں اور سماج کے اندر بہت خوشی کے ساتھ رہ رہا ہے اور یہ پتہ ہوتے ہوئے کہ ہم کبھی بھی مرتو کو پرابت ہو سکتے ہیں پھر بھی نو پروولم نو ٹینسن نہیں یا کوئی بات ہوئی یہ ایک وشیس وچارنی وشیس ہے یہ جو ہم بھول رہے ہیں یہاں ہم ستھر ہوئے بیٹھے ہیں ہم یہ مان کر بیٹھے ہیں کہ اسی نبے ورستوں ہم سیٹ ہیں بتایا کہ تھوری ہوئی ہماری یا کیا سوچ ہوئی اسی نبے ورستوں ہم سیٹ ہیں پھر کہاں ہوگے پھر کہاں جائیں گے تو پرماتما کہتے ہیں چلنے سے پہلے سوچ رہے بھائی تم کہاں کروگے وسرام کوئی بھی پرانی گھر چھوڑنے سے پہلے کسی دور دیس میں جاتا ہے تو پہلے ہی وہ آئیڈیا لگا لیتا ہے کہ کسی دھرم سالہ میں رکوں گا یا کوئی رشتے دار یا بتر پیارے کا کوئی ایڈرش اس کا پتہ نوٹ کرتا ہے وہاں رات کاٹوں گا پرماتما کہتے ہیں تم سنسار چھوڑ کر داتے ہو کبھی چنتہیں نہیں کرتے کہ آگے ہمارا کہاں وسرام ہوگا اس سے بڑی نالا کی اور کیا ہوگی اس سے بڑی بھول آپ کی کیا ہوگی تو پنیاتما ستسنگ میں یہ گان ہوتا ہے آتم گان ہوتا ہے اور پرماتم گان ہوتا ہے ابھی تک ہمیں کیول اگگان سنایا گیا تھا انڈریسی مہرسی مڈلے سوروں کے دوارا یہ اجھاتم گان سے پریچت نہیں تھے یہ تتوگان ہین ارثات گان نیتر ہین اندھے تھے یہ کیول کہتے تھے آتم چنتن کرو آتم گان ہو جاتا ہے تو جیو کا کلان ہو جاتا ہے آتم چنتن کا ارث ہے آتم گان کا ارث ہے اپنے وشے میں جانکاری تو کون ہے کہاں سے آیا تھا اور اس جن مرتو کے چکر میں تو کیسے بھسا ہوا ہے یہ تو ہے آتم گان اور پرماتن گان بھی کون ہے پرماتما کیسا ہے بھگوان کہاں رہتا ہے اس کی کیا پہچان ہے اس کا پرمان کہاں ہے جو ہم بھگوان بتانے جا رہے ہیں کہ یہ ہے پرماتما یہ ہے کمپلیٹ گارڈ پورن پرماتما تو وہ کہاں پرمانیت ہے اور پھر اس کا پتہ جب لگ جاتا ہے تو وہ پرماتم گان ہے تو آج ستسنگ صوبہ پر چل رہا تھا آپ نے ستسنگ سنا کہ پرماتما کو پہچاننے کے لیے اس کے کچھ لکسن ہوتے ہیں آپ کو بتایا گیا کہ سری کرسن جی ارثات ویشنوں جی شری رام اور سری کرسن روپ میں اوتریت ہوئے تھے جنم لیا تھا اور انہوں نے جو لیلائیں کی انہیں کے آدھار سے ہم نے ان کو بھگوان مان لیا اب پرماتما کی یہ لکسن نہیں ہوتے جن سیمیت لکسنوں سے ہم نے پرمو سنگیا میں ان کو لے رکھا تھا جیسے سری رام چندر جی نے کونسا ایدویتیہ کام کیا جو ہم سنا کرتے تھے کہ سمدر کے اوپر پل بنا جیا تھا جب لنکا پر چڑھائی کرنی تھی سیتا جی کو چھڑوانے کے لیے اور تیتیس کروڑ دیوتاوں کی بند چھڑوانے کے لیے جو کال اس نے رام نے بند کر رکھے تھے اپنی قید میں تیتیس کروڑ دیوتا اب وہ پل کیسے بنا تھا سری رام چندر جی سے پل نہیں بنا تھا تب ہی تو وہ سمدر میں کھڑے ہو کرکے سمدر سے ہی یاچنا کر رہے تھے کہ مجھے رستہ دے دو اور تین دن تک گھٹنوں پانی میں کھڑا ہو کہ سری رام چندر جی نے سمدر سے یاچنا کی لیکن وہ نہیں مانا تب اس کو جلانے کے لیے اگنی بان چھوڑنا چاہا تب سمدر بھی پر روپ دھارن کر کے باہر آیا اور کہا سری رام چندر جی سے کہ آپ مجھے مت جلاؤ اس میں بہت بڑا سنسار بسا ہوا ہے آپ کی جو سمسیہ ہے اس کا سمادھان نل اور نیل کے پاس ہے نل نیل نام کے دو شیوہ دار شینک تھے اس میں شری رام کی شینہ میں اب وہ نل اور نیل کے پاس بتایا کہ ان کے ہاتھوں سے پتھر بھی تیر جاتے ہیں ڈوبتے نہیں اب یہاں تھوڑا سا سنگسیم طبیبن دینا پڑے گا کہ نل اور نیل کو یہ سکتی کہاں سے پرابت ہوئی تھی نل اور نیل یہ دونوں آپس میں مسیرے بھائی تھے یعنی موسی کے بیٹے تھے ان کی ماتائیں بہن تھی ان دونوں کے اوپر ایک بہت بڑا بہنکر کشت تھا تین تاپکہ شبیر رسی مہرسیوں سے انہوں نے یعجنائیں کی تھی اور دیسی وید جتنے بھی وید تھے آئیور ویدک ان سے بھی انہوں نے ٹریٹمنٹ کرایا کوئی رہات نہیں ملی پھر رسی مہرسیوں اور جھاڑ پھوک کرنے والوں سے سب جگہ انہوں نے اپنا علاز کروایا کوئی آرہات نہیں ملی اب رسی مہرسیوں نے سنتوں نے یہ بتا دیا کہ تمہارے یہ پرابط میں لکھا ہوا تمہارے بھاگے میں لکھا ہوا ہے اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا نل اور نیل تمہیں آجیون بھوگنا پڑے گا وہ مہدکی تھے جس بکتی کو یہ پتا لگ جائے کہ تیرا روگ لا علاج ہے ایسا جہ ہو چکا ہے تو اس کی ستھیتھی وہ سویم ہی جان سکتا ہے پھر بھی آتما کے اندر ایک وسیس کسک ہوتی ہے اس کو پرماتما کا دیا ہوا ایک وسیس گیان ہوتا ہے اس کو آتما کو کہ پرماتما ہمارے سب دکھوں کو دور کر سکتا ہے اس لیے اس کو اتنا جواب ملنے کے بعد بھی یہ پریتن سیل رہتی ہے اسی ادیسے سے نل اور نیل کبیر پرمیسور جی کے ستھ سنگ میں چلے گئی اس سمیں تریتا یوگ میں پرمیسور کبیر دیو جی منندر نام سے آئے ہوئے تھے منندر رسی نام سے پرگٹھ تھے سیسری رہتے ہیں پرماتما اور منندر رسی جی کی انہوں نے کہیں کئی جگہ سے مہمہ سنی تھی کہ بڑے مہاپروس ہیں ان کے آسیرواد سے بہنکر سے بہنکر روگ سماپت ہو جاتے ہیں بھاگے بدل دیتے ہیں وہ پربو نل نیل کو وشواس نہیں رہا تھا کہ ایسے ایسے مندلیسوروں کے پاس ہم جا چکے ہیں ایسے ایسے شدھوں کے پاس جا چکے ہیں ہمیں کوئی رہت ملے نہیں پھر بھی اتفاق پرماتما کی رضا ہوتی ہے ان کو سہج میں کبیر پرمیسور جی کا یہ ست سنگھ سننے کا اوسر ملا جو ہی پرمیسور کے چرنوں میں انہوں نے نمسکار کیا پرمیسور نے آسیرواد دیا دونوں کے وہ روگ ٹھیک ہو گئے قطی سوست ہو گئے بڑے اچمبیت ہوئے چرنوں میں پڑھ کے رونے لگے یہ پرماتما آپ کہاں چھپے تھے ساری کہانی بتائی کہ ہمارے کو سب نے یہ جواب دے دیا تھا کہ اب تمہارا کہیں علاج نہیں ہے یہ پرمیسور آپ نے بہت دیا کری ہم دکھی دینوں پر تب پرمیسور نے کہا بیٹا یہ تو ایک کسٹ دور ہوا ہے آپ کے بھاگے میں تو بہت کسٹ ہیں اسنگ جنموں سے تم جنم اور مر رہے ہو اس کا پرماننٹ ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ آپ اپدیس لو ہمارے سے انہیں تھا اور اس سے بھینکر آپتی بھی آپ پر آ سکتی ہے اب نل نیل نے کہا بھگون ہم آپ کے سس آپ ہمارے گروہ ہمیں اپدیس دیتی تھی پرمیسور نے اپدیس دیتی اور کہا بیٹا ستھنگ آتے ہیں سادو سندھ بھگت کوئی روگی بیمار کیونکہ کبیر پرمیسور کے پاس بھی دکھی پرانی جادہ آتے تھے کوئی لنگڑے لولے کوئی اندے گنگے کوئی ورد بیمار تو کہتے تھے بھگون کے وئین کی سیوہ کیا کرو پرماتمہ کی آتما ہے پرنل اور نیل وردھوں کے بیماروں کے برتن کپڑے ساف کرنے کے لئے ستھنگ کے دوران ستھنگ کے دنوں میں جب وہاں آ کر بندارہ ہوتا تھا وہیں رکھتے تھے دریہ کے کنارے ستھنگ وہاں کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے ان کے برتن کپڑے لے جاتے پہلے سابن وغیرہ ہوتے نہیں تھے پہلے کپڑے کو بہت دیر تک جل میں گیلا کرنا پڑتا تھا اور برتنوں کو بھی ایسے ہی پہلے پانی میں بھگو دیا کرتے تھے تو دریہ کے کنارے ان کپڑوں کو وہ دونوں کچھ پتھر کے نیچے دعب دیتے تھے اور جل میں بھگو دیتے تھے ایسے ہی برتنوں کو پانی میں ڈبو کر کے رکھ دیتے تھے وہ ستھنگ میں سنے ہوئے ترچاؤں پر وچار کرتے تھے پرماتمہ کے دعوارہ دیئے گئے وچنوں پر وچار کرتے تھے اور پھر اپنی ستھیتھی پر بھی وہ پرتی دن چنتن کرتے تھے ہماری کیا برا حال تھا کوئی جیون نہیں تھا نل نیل اپس میں بتلاتے تھے پرماتمہ آئے ہیں جنتہ پتا نہیں کب سمجھے گی کہتے ہیں کوئی مانتا نہیں ہے اس طرح کیا کرتے تھے اتنے میں کیا ہوتا کہ کچھ تو کپڑے بہ جاتے پانی میں جو وہاں بھی گو رکھے تھے کوئی برتن بہ جاتا تھا ان کو پتا نہیں چلتا وہ جتنے بھی سیس بچے ہوتے ان کو دھو مانج کر لیا کر رکھ دیتے کسی کا کپڑا نہیں کسی کا گلاس نہیں کسی کی تھالی نہیں کیونکہ سب اپنے اپنے برتن ساتھ لے کر جاتے تھے تو وہ کہنے لگے بھئی یہ ہمارے برتن اتنے لے کر گئے تھے تم واپس کم لائے ہو اب ہم گریب ہم کہاں جائیں کوئی کہتا ہمارے وستر ایسے تھے آپ واپس پورے نہیں لائے ہو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جتنے لے کر گئے تھے اتنے ہی لائے ہیں نل نل یہ کہتے تھے کہ جتنے ہم لے کر گئے تھے تو سب ہی لے آئے وہاں کوئی نہیں رہا ہے جو جل میں بہ جاتے تھے ان کا گیان نہیں ہوتا تھا تو بھگزن کہنے لگے بھئی آپ ہماری سیوہ مت کرو ہم تو پریسان ہوگے اب ہفتہ پانچ چٹ دن رکھنے ہیں کہاں سے کپڑے لائیں کہاں سے برتن لائیں لیکن وہ ہاتھ جوڑ کر کہتے تھے کہ اب کے ہم بہت سعودان ہوں گے آپ گردیو کو نہ بتانا نہیں تو ہماری سیوہ چھن لی جائے گی اور ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں پرماتمہ ہم سے رشت ہو جائے اور سیوہ چھن لے تو ہم کہیں پھر سے اسی پرکار کشٹ نہ آ جائے ہمارے پر اسی طرح دکھی نہ ہو جائے تو انہوں نے کچھ دن پھر نہیں ان کو بتایا تو پھر بھی وہ دکھی ہو کر آخر میں پرماتمہ سے انہوں نے ارض کرنے ہی پڑی پرمیشور منندر جی کے سامنے کہا کہ گروہر یہ نل نل کی ارادہ تو ہے اچھا کہ ہم یہ سیوہ کریں لیکن بھگون یہ ہمارے وستر لے جاتے ہیں وہاں دیکھنے والوں نے بتایا کہ یہ وہاں بیٹھ کر کے پرماتمہ کی چرچہ کرنے لگ جاتے ہیں کپڑے اور برتن دریہ میں بہ جاتے ہیں ہماری اتنی ارض ہے ان سے پرارتنا کہ ان سے آدیس دے دو یہ ہمارے وستر اور کپڑے نہ لے جائے ہم اپنے آپ کر لیں گے جیسا ہم سے بنے گا ان کا ارادہ غلط نہیں پروہ یہ دھان مست ہو جاتے ہیں آپ کے وطنوں کو سن سن کر گد گد ہوتے ہیں کبھی روتے ہیں کبھی ہستے ہیں جب نل اور نیل کو یہ پتا چلا کہ آج تمہاری سکایت ہو گئی ہے اور گروہ دیو کہیں تمہاری سیوہ نہ چھننے اور نراز نہ ہو جائے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے کہنے لگے پربو اوشہ ہم سے بھول بنی ہوگی لیکن ہمارا ارادہ ٹھیک ہے پربو ہم چاہتے ہیں سیوہ کریں اور پرماتمہ کے چڑنوں میں گر کر رونے لگے کہ ہماری سیوہ نہ چھننا پرمیشور ہم بہت دھیان دیں گے وہ سکایت کرتا کہتے ہیں بھگوان یہ برتے ایک بار ایسا ہی بولتے ہیں اور یہ وہاں جا کر کے بھول جاتے ہیں بھگوان کی چرچہ میں یہ زیادہ ہی مست ہو جاتے ہیں ان کے بس کی بات نہیں تو پرماتمہ نے دیکھا اور کہا کہ بیٹا تمہاری سیوہ نہیں چھنتے خوب سیوہ کرو آسیروہ دے جا کہ آج آپ کے ہاتھ سے جل کے اندر کوئی بھی وستو نہیں ڈوبے گی پتھر بھی کو نہ ہو اس آسیروہ سے اس کے بعد پرماتمہ کے آسیروہ سے نل اور نیل کے ہاتھوں سے چھوڑا گیا پتھر بھی جل پر ایجٹیز رکھ جاتا تھا چاہے اس کے اوپر کوئی کھڑا ہو جائے اور تو کہہ رہا ہی کیا کپڑے تھالی وہ ایجٹیز وہیں رہتے تھے جب تک وہ سویم اٹھانی لیتے تو ان کی سمسیہ حل ہوئی اس چیز کا پتا تھا اس سمودر دیو کو اس نے آکر رام چندر جی سے کہا کہ آپ کی سینہ میں نل اور نیل نام کے دو سنت ہیں بھگت ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ایسی سکتی ہے کہ ان کے دوارہ چھوڑا گیا پتھر میرے اوپر ایجٹیز رکھ جاگا اب نل اور نیل کو بلائے گیا اپنے آتماؤں یہ جیو مار کھاتا ہے بھگتی کے اس مارک میں کام کروہ دو موہو لوو اینکار یہ وسکہ کام کرتے ہیں اس میں نل اور نیل کی جو مہمہ ہونی تھی اس کو دیکھ کر نل اور نیل بڑے پرسن ہوگے پھولے نہیں سمائے کہ ہمارے کو بھگوان سری رام چندر جی نے پھوکا رہا ہے اور کہا رام چندر جی نے کہ بھی کیا تمہارے ہاتھوں سے پتھر تیر جاتے ہیں دونوں نے کہا ہاں جی کہا بھی ٹھیک ہمیں ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دکھاؤ ٹرائی کرو انہوں نے اٹھایا پتھر جل پہ رکھا وہ ڈوب گیا نل نے رکھا وہ بھی ڈوب گیا نیل نے رکھا وہ بھی ڈوب گیا اب سمندر کی طرف سری رام چندر جی نے دیکھا سائد وہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ سمندر تو جھوٹ بول رہا ہے ان کے ہاتھوں میں کوئی سکتی نہیں اب سمندر نے کہا سمندر نے کہا کہ بھگوان ان کے ہاتھوں میں سکتی تھی لیکن آج انہوں نے عوض سے کوئی تروٹی کی ہے تب سمندر نے کہا کہ نل نیل آج تم نے کیا گلتی کر دی دونوں ہی وہ بہت اچم بھی تھے کہ آج کیا ہو گیا ہمیں پھر ان کو یاد آیا کہ آج ہم نے اپنے گردیو کو یاد نہیں کیا اب یہاں مار کھاتا یہ پرانی انہوں نے یہ سوچ لیا کہ یدی ہم اپنے گردیو سے ارض کریں گے تو رام چندر جی اور یہ سینہ انہوں سوچیں گی ان کے پاس سکتی نہیں یہ کہیں اور سے مانگ کر لائے اس ابھیمان انہوں نے گردیو اپنے مالک کو یاد نہیں کیا پرمیسور کو اور اپنی پر بھوتا دکھانی چاہیے وہ ان کے ہاتھوں سے وہ پاور گئی اب سمجھ سیاں جو کی تو تمنل اور نیل نے پرماتما کو یاد کیا منندر جی کو یاد کیا گردیو اکسمہ کرو ہم سے کوئی بھول بنی ہے اکسمہ کرو ہم سے کوئی بھول بنی ہے اور سری رام چندر جی پر تو دکھ کا پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا اس نے بھی ارض کی پرم پتہ سے پرمیسور سے ہم سبھی آتمایں اسی پرمیسور کی ہیں اور پنی آتماوں کہتے ہیں جہاں جن کی مہمہ سنو تاہمیں گون کرن تو مجھے پکارتے ہیں پچھلے سنسکاری کوئی ہنس ہوتے ہیں ان کے لئے بھی کہتے ہیں میں ترنت وہاں پہنچ جاتا ہوں منندر روپ میں پرمیسور کبیر جی سامنے آتے ہوئے نظر آئے نل اور نیل کا دھان ادھر گیا جدن پرماتما رہے تھے درشتی گئی ادھر دیکھا کہ گردیو آگے گردیو آگے وہ آگے مہاراج سبھی نے دیکھا ایک ٹک سامنے ایک مہاپروش رسی آ رہے ہیں نل اور نیل نے ڈنڈوت پرنام کیا شری رام چندر جی نے بھی چرن لیے شری رام چندر جی نے کہا کہ بھگون آج آپ کے سسوں سے یہ پتھر نہیں تیرے جل کے اوپر پتھر نہیں تیرے پرمیشور نے کہا کہ آج کے بعد ان کے ہاتھوں سے یہ تیریں گے بھی نہیں کیونکہ ان کے اندر اب ایمان آ گیا یہ بھول گے بھگوان کو یہ سوہمبو بننا چاہتے تھے آج کے بعد ان کے ہاتھوں میں کوئی پاور نہیں رہے گی آپ پرماتمہ یاد دلاتے ہیں کہ جیسے ماتا گرب کو رکھے یتن بنائے ٹھیس لگے تو اکشین ہوئے تیری ایسے بھگتی نہ سائے جیسے ماتا گرب ہوتی ماتا پیٹ میں بالک ہوتا ہے وہ بہت چنتی ترہتی ہے راتری کے سمیں کروٹ لیتے سمیں بھی وہ ادھڑک جاتی ہے کہ کہیں میرے بچے پر زور تو نہیں آ گیا میرا گرب نشٹ تو نہیں ہو جائے گا چلتی ہے تب بھی اونچے نیچے پر پیر رکھ کر بہت دیان سے چلتی ہے کہ میرا بچہ میرا گرب نہ خراب ہو جائے تو ایسی سادھانی کرنے سے ماتا اپنے گرب کو پرپولت کر کے ایک لال پرابط کر لیتی ہے بیٹی یا بیٹا تو یہاں پر ماتما کہتے ہیں جیسے ماتا گرب کو رکھے یتن بنائے اور ٹھیس لگے تو چھن ہوئے تیری ایسے بھگتی جاؤے تو اس پرکار آپ جی نے اپنی بھگتی کو بچا کے رکھنا ہے کام کرود مو لوب اینکار یہ اس کے سطروں ہیں پرماتما کی مریادہ سے ہٹ جانا تو بھی ہم بھگتی نشٹ کر لیتے ہیں پرمیشور کبیر جی سے سری رام چندر جی نے کہا کہ بھگون ایسے ایسے کہانی ساری اپنی جو نہ کہانی سنائی کہ میں رام چندر ہوں دس رت پوتر اور مجھے بنواس پرابت ہے اس بنواس کے کشت میں ایک اور کشت ہمیں آ گیا کہ راون لنکا پتی راون نے میری پتری اٹھا لی اس کو قید کر رکھا ہے اس کو ہم چھڑوانے کے لیے بہت پریتن کر چکے ہیں ہم نے بہت سانتی دودھ بھیج کر بھی پراتھنا کی ہے پر وہ مانتا نہیں اور ہم نے سینہ لے کر جانا ہے یہ پل بنانا تھا اس سمدر کے اوپر پر وہ آپ اپنے سسوں کو سکتی دے سکتے ہو مجھ پر بھی کرپا کرو میرا کاریے سے دھو تب پرمیشور کبیر جی نے کہا کہ میں ابھی اس پہاڑ کے چاروں طرف مجھے پتا تھا تیری آپ پتی کا اس پہاڑ کے چاروں طرف اپنی سوٹی سے ایک پہاڑ تھا وہاں سے کم سے کم چار پانچ کلومیٹر کی دوری پر اس پہاڑ کے چاروں طرف میں نے ریکھا کھینچ دی ہے اپنی سوٹی تھے ڈنڈے تھے اس کے بیچ بیچ کے پتھر میں نے ہلکے کر دیئے ہیں فلوٹنگ بنا دیئے ہیں ان کو آسیروہ دے دیئے ہیں اور اس پہاڑ سے جتنا تم بنا سکتے ہو پل بنا لو ایکسپیریمنٹ کے لئے انمان جی کو بھیجا وہاں لیا وہاں سے پتھر اٹھا کے اس کو پٹک دیا وہاں پر وہ کئی ٹکڑے ہو گیا ان کو اٹھا کر کے پھر نل اور نیل میں ایک اور کاری گری تھی ایک ویسیشتہ تھی وہ سلپکار بھی تھے نل اور نیل نے ان کو چھول کوٹ پیٹ کے ایک دوسرے میں پھسایا تھا اور وہاں رکھے گئے تب وہ پتھر تیرے تھے تب وہ پل بنا تھا اب ہم سنا کرتے تھے جیسے انوان جی کیا کرتے تھے انوان جی پتھر وہاں سے کیونکہ چار پانچ کلومیٹر سے اٹھا کے لانا تھا اور پل کے اوپر بھی آگے چل چل کے ڈالنا تھا لمبائی بہت بڑھتی چلی گئی تھی انوان جی کیا کرتے تھے پتھر پر رام لکھ لیتے تھے رام اور شویم بھی اپنا منتر جاب کرتے ہوئے چل پڑتے تھے اپنے اتنوں انوان جی شری رام چندر جی کو عید رام نہیں پوچھا کرتے تھے کیونکہ جس سمیں جس سمیں سگری کو انوان جی ملے تھے اس سمیں وہ پہلے ہی رام رام جپ رہا تھا تو وہ ان کا ایک نت نیم تھا کبیر صاحب کہتے ہیں آپ رام کہے اورا رام کو آوے اور جس مک رام نہ اوچ رہتا مک پھر کو آوے جیسے ہم بولتے ہیں ست صاحب تو سامنے والا بھی کہے گا ست صاحب ست صاحب کارت ہوتا ہے اویناسی پر ماتوا رام کہو صاحب کہو اب پہلے رام رام بولتے تھے تو سامنے والا بھی رام رام بولتا تھا جیسے کوئی کہتا تھا چاچہ رام رام تو وہ دو تین چیار پار بول جاتا رام 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 بھائی رام رام تو ایسے اس ادیسے سے انوان جی لکھ لیتے تھے رام اور جو بھی وہ منتر جاب کرتے تھے سامنے والا بھی کوئی پڑھتا وہ بھی سمجھ جاتا کہ رام سبد لکھا ہے رام کارت ہے رام رام یعنی اپنے منتر کو جاب کرتے رہو بھگوان کو یاد رکھو وہ لکھنے کا جیسے یہ تھا اور کوئی یوں کہا کہ انوان سری رام نام لکھ دیا اس کے پتھر ترگے انوان جی وہی تھے سری رام وہی تھے اب پہلے ہم کیا سنا کرتے تھے کہ سری رام چندر جی نے پل بنا دیا سمجھ در پر کبھی ہم سنتے تھے کہ نل نیل نے پل بنا دیا نل نیل کوئی ایک ایسی سکتی تھی ان کے ہاتھوں سے پتھر تیر جایا کرتے پھر انوان جی نے رام نام لکھ دیا اس لئے پتھر تیر گئے کوئی سرپیر نہیں تھا ان باتوں کا یہ لوک وید تھا یدھی نل نیل کے آتھوں میں پاور تھی اور اس نے تیر گئے تھے تو ارمان جی نے رام نام لکھنی کی کی ضرورت پڑ گی پھر شری رام چندر جی نے کیا سئی ہوگ رہا اس میں پل کے بنا دی میں کون سا شیرواد رہے گیا وہ تو آپ یاتنا کر رہے تھے سمجھ در سے تو پنی آتما کہتے ہیں جگت کا پیکھنا پیکھا دھنی کا نام نال لیکھا جگت کا پیکھنا پیکھا دھنی کا نام نال لیکھا کہ دھنی ماں نے اس سمرس بھگوان کا تو کیتا جکر بھی نہیں جگت کا پیکھنا پیکھا کہ اس نے نیو کر دیا انوان رام نام لکھ دیا پتھر ترگے نل نیل کے آتھم سکتی تھی پتھر ترگے رام چندر جی نے پتھر تراجی کہتے جگت کا پیکھنا پیکھا ایک دوسرے کو تم کہ اس نے ایسے کر دیا جس نے یہ کیا اس کا ذکر بھی نہیں دھنی کا نام نال لیکھا اب پرماتما کبیر جی بتاتے تھے سمجھا کرتے کٹے بندھن بی پت میں کٹھن کی او سنگ رام چن نور نرپرانیاں یہ گروڑ بڑو کے رام ہم کیا سنا کرتے تھے کہتے ناغ فاس ایک جو ہے ینتر چھوڑ دیا ناغ فاس کیونکہ سدھی سے لڑائیاں ہوا کرتی تھی پہلے سدھی سے تیر چلتے تھے وہ ناغ فاس ایک ایسا ینتر تھا اس میں سے کہتے ہیں اور کوئی ہزار لکھ ناغ اتپن ہو گئے سانپ اور ان سرپوں نے رام جندر جی لکشمن انوان انگد سمیت پوری سینہ کو زکڑ دیا جیسے اینک باند دیا گر نو ہاتھ اور چاروں طرف سانپ لپٹ گئے ان کا قطی نیچے دلے اوپر تک ریسے پھڑ کر گیا ہاتھ نو کے نو رہ گئے سب کے یعنی پوری سی باند گیا کھڑی کر دی اب کہتے ہیں اس سمیں گروڑ کو یاد کیا شری رام جندر جی نے گروڑ پکسی کو اور گروڑ پکسی نے آ کے پھر وہ سانپ کٹے وہ سرب کٹ دی سارے تب بھگوان شری رام بندھن مقت ہوئے پرماتمہ کبیر جی کہتے ہیں رہ تمہارے ہر دے ما تھے کی کہاں گئی ویوی خین ہوگے تم کٹے بندھن وپت میں کٹھن کیوں سنگرام ارچین نور نرپرانیاں یہ گروڑ بڑو کے رام اب تمہارے رام کو بھی جس نے بندھن مکت کیا جس کی بند چھڑوائی تو گروڑ موسیقی